ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو گاڑی جاپان سے امپورٹ کرنے پر کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے اس ٹیکس کی ساری ڈیٹیل سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو بتائی تھی تو وہاں میں نے ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ جو ڈیسیبل پرسن ہے ان کے لیے جو ہے ہماری پاکستان میں جو پولیسی چل رہی ہے اس کے مطابق ان کو کوئی ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کرنا ہوتا ویکل پرچیز پہ تو اس پہ ایک ویور سے ان کا آفتہ کمنٹ کے اس کیو پر ڈیٹیل ویڈیو جو ہے نا وہ ہمیں بنا کے دیں تو میں نے سوچے کیوں نا اسی ٹوپک کو ہی لے کے آج کی جو ویڈیو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کا بٹن جو ہے وہ پریس کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹف آپ کے موبائل سکرین پر پہنچتے رہے تو جی بات کر دیں ٹوپک کی تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ گاڑی پرچیز پرچیزنگ سے لے کے وہاں سے آپ نے نکال کے اس کی شپنگ اور شپنگ سے پاکستان ماہ کے آپ کو کیا کاشٹ پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ڈیسیبلز کے لیے جو پولیسی ہے زیرو ٹیکس کی زیرو اس کی کسٹم ڈیوٹی کی تو اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ آج ڈیٹیل میں بات کروں گا تو سب سے پہلے اس کا کرائٹیریا میں آپ کو بتا دوں نا یا اس کا فرس سٹیپ سے ہی چلیں سٹارٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا سٹیپ اس میں کیا لینا ہے اس میں جی سب سے پہلے تو اپلیکینٹ کی جو ہے ریکوائرمنٹ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اپلیکیشن کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے بندہ جو ہے وہ جینئیلی ڈیسیبل ہونا چاہیے اور اس کے پاس نادرہ کی طرف سے اسیوٹ جو ہے وہ ڈیسیبلیٹی والا جو سپیشل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جس کے پر وہ ڈیسیبل والا جو س سپیشل آئی ڈیسیبلیٹی سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے دو چیزیں اور اس کے پاس ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اپنے لیے یا پھر اس کے بہاب پہ اگر وہ کسی اور کو مطلب ہوتا ہے نا وہ اپنے بہاب پہ یہ فلان کو میں بطور ڈرائیور جو ہے وہ رکھوں گا اور پھر اس کا ڈرائیونگ لائسنس ویلیڈ اس بندے کو ہونا چاہیے جس کے بہاب پہ وہ پر چاہیے لیکن بہاب والی جو اپلیکیشن ہیں نا ان کا اتنا کوئی خاص جو ہے وہ نہیں اس کو تو جو بندے خود امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پرسنز ایسے ہیں جن کو ایک ٹان سے ڈیسیبلیٹی ہے یا پھر پولیو وغیرہ والا جو سین ہوتا ہے یعنی جو ڈرائیو کر سکتے ہیں تو ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ان کا ایشو ہو ہی جاتا ہوتا ہے تو ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آگے پروسیجر کیا ہے اپلیکیشن جو ہے وہ آپ اسے ایف بی آر کی ویب س میں اپنی اپلیکیشن فائل کرنی ہے کہ میں ڈیسیبل پرسن ہوں اور میں گاڑی جو ہے وہ امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اس پہ کیا ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن کو لے کے وہاں پہ ایک بورڈ کنسٹوٹ کر دیا جائے گا اس بورڈ میں تین میمبر ہوں گے سب سے پہلا میمبر تو ہے ایک ہوگا ڈاکٹر ایک میڈیکل سپیشلسٹ جو ہے وہ ارثپیڈک ہوگا جو کہ یہ بتائے گا کہ یہ بندہ ڈیسیبل ہے یا نہیں ہے اور ایک چیز ایک ڈیسی بیرہ ہونا تو ان دو جو ہے نا بندوں کو یہ گاڑی جو ہے نا وہ لینے کے اہل نہیں ہے مطلب نہ بندہ بیرہ ہو اور نہ بندہ جو ہے وہ بلائنڈ ہو تو پھر وہ جناب اور کوئی ڈیسیبلٹی ہے نا تو اس پہ وہ جو گاڑی ہے وہ لی جا سکتی ہے کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہے سماعت اور جو ہے نظر یہ مست ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے تو وہ جو ہے یہ دو جو ڈیسیبل بندے ہیں نا وہ خود نہیں اپلائی کر سکتے اپنے طور پر تو جنابے والا بورڈ جو ہے وہ کنسٹیٹ ہو گیا بورڈ میں تین بندے ہو گئے ایک ہو گیا آرثرپیڈک سرجنٹ ایک ہو گیا جی آپ کا ایف بی آر کا کوئی بھی نمائندہ جو کہ نائنٹین سکیل سے اباو ہو گا وہ جناب اور تیسرا آپ جس ڈسٹک سے بلانگ کرتے ہیں نا وہاں کا جو سوشل ویل فیر آفیس ہے نا وہاں کا کوئی نمائندہ تو یہ تینوں کا ایک بورڈ جو ہے وہ کنسٹیٹ ہو گیا بورڈ نے بیٹھ گیا آپ اس کے بورڈ کے روبرو پیش ہوئے بورڈ نے آپ کو کوئی ڈیٹ د نہیں ہوگی اس ڈیٹ پہ ہی آپ نے ان کے پاس جانا ہوگا تو بورڈ جو ہے وہ آپ کو انٹرویو لے گا جانچ پر تال کرے گا اور کر کے دو فیصلے سنائے گا یا تو وہ کہہ دے گا کہ یہ اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ ہے تو یا پھر وہ کہہ دے گا کہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو فردر کیا پروسیڈنگ ہے وہ ماں آپ کو بتاتا ہوں فردر کیا ہوگا کہ وہ اپلیکیشن ایکسپٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک لیٹر جاری کر دیں گے وہ لیٹر لے کے آپ جو آپ جائیں گے جو آپ کا ہے جو ایکنومکس والوں کا جو دپارٹمنٹ ہے اس میں آپ جائیں گے تو ایکنومک والے جو ہیں وہ پھر آگے آپ کو ایک سیٹیفکیٹ ایشو کر کے دیں گے ایمپورٹ کا جس کی اوپر آپ ایک سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ گاڑی اپنی ایمپورٹ کر سکتے ہیں without any custom duty تو ایک سال کے اندر اندر آپ نے وہ گاڑی پرچیز کرنی ہے اور جیسے ہی آپ گاڑی پرچیز کریں گے تو اس کے ایک ماہ کے اندر اندر آپ نے پھر ایک نامک ڈیویزن جو ہے اس میں آپ نے پھر کنسلٹ کرنا ہے اور ان کو اپنی گاڑی جو ہے اس کے جتنے بھی ہیں اس کے پرٹیکولرز وہ آپ نے جا کے ان کو بتا دینے ہیں اور پھر آپ نے اپنی گاڑی جو ہے within a month ہی ریجسٹرڈ بھی کروا لینی ہے اور اپنے نام پر ہی ریجسٹرڈ کروانی ہے کسی اور کے نام پر نہیں اور اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ بھی ایک مقصود کوٹا کے تحت ہوگی دیسیبل کوٹا میں ہی وہ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کو چلانے کی کچھ شرائط اور ضوابط ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ پانچ سال کے اندر اندر اس میں کسی قسم کی جو ہے نا آلٹریشن نہیں کر سکتے لائک اس کا آپ کلر نہیں چینج کر سکتے اس میں کوئی اور اس طرح کی بڑی موڈیفکیشن جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے آگے یا کسی اور کے نام پر ٹرانسفر نہیں آپ کر سکت ہے وہ آپ نے اگلے پانچ سال تک خود ہی چلانی ہوگی اور ایک دو چیزیں اور ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں دے سکتا جس کی اپلیکیشن آلرہی کبھی ریجیکٹ ہو چکی ہو مطلب پچھلے دو سال کے اندر اندر جس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو ہونا وہ نہیں اپلائی کر سکتا اور ایسا بندہ بھی نہیں اپلائی کر سکتا جس نے ایک بار جو ہے یہ فسیلیٹی پہلے اویل کر لی ہے جس نے ایک بار اویل کر لیا وہ پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا کرے گا تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ٹکلائن ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہیں یہ لازم پوائنٹ ہے اہم جو ہے وہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد گاڑی امپورٹ کرنے کے بعد ریجسٹرڈ اس بندے کے نام پہ ہوگی وہ ہی ڈرائیو کرے گا یا پھر وہ بندہ ڈرائیو کرے گا جس کو وہ ڈسیبل پرسن اثرائز کر رہا ہے جس کے بہاب پہ اس نے جس نے اس کی بہاب پہ مطلب اپلیکیشن وغیرہ دی تھی تو مطلب کچھ ڈسیبلیٹیز ایسی ہیں نا کہ وہ خود بندے نہیں ڈرائیو کر سکتے تو انہوں نے وہ آگے کسی کو اثرائز کر رہا ہے تو یہ چنانب سارا پروسیس ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کہاں سے آپ نے چلنا ہے اور کیا اس کے مین مین تو نکتے تو میں نے اگلتا ہے دو تین ہی ہے ایک اپلیکیشن دینا بورڈ کنسٹیٹیوٹ ہوگا بورڈ کے سامنے آپ نے جا کے بیٹھنا ہے بورڈ کو آپ نے سیٹسفائی کر رہا ہے دو چیزیں اور تیسرا پھر آپ نے جو اکنومک ڈویزن ہے اس کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے اور چوتھی کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ آپ کو رسٹرکشن کیا کیا انہوں نے کن کن چیزوں میں رسٹرین کیا آپ کو کہ آپ نے کیا کیا کام جو ہیں وہ اس گا� آپ نہیں کر سکتے بیسک پوائنٹس تو یہ ہی ہیں اس ویڈیو کے تو ایک اور چیز میں نے پچھلی ویڈیو آپ کو بتائی تھی کہ جو ہائیبرٹ گاڑی ہیں نا ان کی اوپر فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے نا وہ آف کی جاتی ہے تو مزید اس کے اوپر بھی نیکسٹ ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ لے کے آئیں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ کیسی لگی یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے اور اس کے بعد ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیا کریں میں دیکھ تو ویوز جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں اور لائک کوئی نہیں ہوتے تو لائک جو ہے وہ لازمی کیا کریں اور سبسکرائب چینل کو جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا جو ایسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ اسے امپریشن ریٹ سے جو آ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کریں کیونکہ دیکھیں انٹرنیٹ کی دنیا بہت بڑی ہے یوٹیوب کی د دنیا بہت وسیع ہے تو جب آپ بیل کا آئیکن نہیں پریس کریں گے تو میرے چینل کی مزید ویڈیو شاید آپ کو نہ یوٹیوب جو ہے وہ شو کرے تو جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو نوٹفکیشن آ جائے کرے گا تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ